بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے ساتھ بات کروں گی ان دو ٹوٹ پیسٹ کے بارے میں اگر آپ کے داتوں سے خون آتا ہے آپ کے مسوڑوں میں سوجن ہے اور آپ کے موسیق گندی سمیل آتی ہے تو آپ یہ ٹوٹ پیسٹ یوز کریں یہ ٹوٹ پیسٹ آپ کی دانتوں سے خون تیزی سے روکتا ہے اور مرسوڑوں کی سوجن کے لیے ہے یہ اور یہ آپ کو فوری فری ڈیز میں ہی آپ کا دانتوں سے بلڈ آنا ہوتا ہے وہ سٹاپ کر دیتا ہے اور اس کی یوز جو ہے آپ ہر کھانے کے بعد اس ٹوٹ پیسٹ کو یوز کریں تاکہ آپ کے جمز بھی کلیر ہوتے جائیں اور آپ یہ دیکھیں اس کی پیکیجنگ کافی اچھی ہے دیکھیں یہ ٹیو فارم میں ہے ایسے ہیں اور اس کی پرائز کی بات کروں تو اس کی پرائز یہاں پہ آپ کو مینشن ہوئی بھی ہے یہ ون ٹوئنٹی کی ہے اور اس میں ایکسپائری بھی مینشن رہی بھی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اب سیکنڈ ٹوٹ پیسٹ میں بات کرتی ہوں اگر آپ کے دانت ہل رہے ہیں اور تھنڈا گرم آپ کے دانتوں پہ لگتا ہے تو یہ ٹوٹ پیسٹ آپ کے لیے بیسٹ ہے یہ ٹوٹ پیسٹ مجھے ڈاکٹر نے ریکمینڈ کیا تھا جب میرے دانتوں میں بہت پین تھا اب یہ میرے لئے بہت اچھا سوٹ کر گیا ہے یہ آپ کے دانتوں کے چائے کے دھبے اور جو پان جو آج کل سب کھاتے ہیں فیشن بن گیا ہے یہ ان کو بھی ہٹ آتا ہے اور تیزی سے جو آپ کے دانتوں میں درد ہوتا ہے نا اس کو تیزی سے ختم کرتا ہے اور اس کی پرائز کے بعد کریں یہ پرائز مجھے ملا ہے نائنٹی تھری روپیز کا اور اس کی ایکسپائری بھی مینشن ہے اور یہاں پہ آپ اس کو ہر کھانے کے بعد ہی use کریں دونوں ٹوٹ پیسٹ کی یہی uses ہیں کہ آپ ان کو کھانے کے بعد ہی use کریں اب یہ بھی میں آپ کو کھول کے دکھا دیتی ہوں یہ زیادہ expensive بھی نہیں ہے اور اچھا بھی ہے اتنی بڑی tube جو آپ easily use کر سکتے ہیں دو مند تک مگر ہر کھانے کے بعد اب تک کے لئے اتنا ہی اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ